زندگی میں ہزار اخر رنگ دیکھے ہر رنگ نے سانس نکال کے رکھ دیا حلیم دیکھے یعنی نرم بھی دیکھے انسان متقبر بھی دیکھے حسین بھی دیکھے بدصورت بھی دیکھے کمال و جمال پر اخلاق بھی دیکھے بد کردار بھی دیکھے پیسے والے بھی دیکھے محروم بھی دیکھے سر جھکائے ہوئے بھی دیکھے ناشکرے بھی دیکھے پست بھی دیکھے سست بھی دیکھے نرم بھی دیکھے سخت بھی دیکھے مست بھی دیکھے اور متقبل بھی دیکھے ہر حال والے ہر کیفیات والے بھی دیکھے محتاط و معتبر و محترم بھی دیکھے لا غرض بدشکل جانور نما انسان بھی دیکھے ایک بات یاد رکھیں جس طرح سب انڈینوں کے شکل ایک جیسے ہیں بنگالیوں کے پاکستانی پنجابیوں کے ایک جیسے ہیں یا پختونوں کے ایک جیسے ہیں اس طرح ان میں ترقی و تنزلی کے عادات و حرکات بھی ایک جیسے ہیں دبئی میں دو سو بیس ملکوں کے انسانوں کے ساتھ دو سو بیس ملک پھر ہر ملک کے کئی کئی علاقے پھر مختلف حیثیت مختلف ایج مختلف عشقال و عادات کے مالک انسانوں سے ملا پھرہ بہت رنگ دیکھے بیان کرنے سے کاثر ہوں وہ رنگ دیکھے دنزلی میں جاتے ہوئے انسان بھی دیکھے ترقیوں کے سیری پہ جاتے ہوئے لوگ بھی دیکھے اللہ والے بھی دیکھے دنیا والے بھی دیکھے مخیر بھی دیکھے منکر بھی دیکھے خوفناک دل والے بھی دیکھے خوفناک خوفزدہ بھی دیکھے آسائشوں میں بھی دیکھے لوگوں کو اور محرومیوں میں تڑپتے ہوئے بھی دیکھے پیار میں چکنا چور و مجبور و مجنون ہوتے ہوئے لوگ بھی دیکھے پیار سے کنارہ انسان بھی دیکھے مریض مجبور چکنا چور بھی دیکھے صحت کے ساتھ لہلہ خاتے بھی دیکھے اور دھوکے بعد و دھوکہ کھائے ہوئے بھی دیکھے وہی بات یہ ملفز ملانے کی بات نہیں ہے فقط کہ میں نے محترم بھی دیکھے اور متقبل بھی دیکھے میں نے فارغ فضول اور سرون بھی دیکھے فسیح بھی دیکھے فال و فسال بھی دیکھے لائلہاتے زندگی گزارتے ہوئے لوگ بھی دیکھے تڑپ تڑپ کر چکنا چور ہوتے ہوئے بھی دیکھے میں نے ترقی تنزلی بلندیوں پہ لوگ بھی دیکھے گرتے ہوئے سمرتے ہوئے بکھرتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھے میں نے اللہ کے خوف میں لوگ ذرہ ذرہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے بھی دیکھے ایسے نظارے دیکھے جو کم دیکھتے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے انسانوں کی بات کر رہا ہوں ایسے انسان بھی دیکھے پڑھتے بھی دیکھے سوتے ہوئے بلا غرض و بے فهم بے فکر بھی دیکھے غافل بھی دیکھے آمل بھی دیکھے کامل بھی دیکھے دنیا رنگین اور پیچیدہ ہے یہ کم انسانوں کو معلوم ہے افسوس ہے مجھے افسوس ہے میرا یہ نظریہ ہے اور یہ یقین ہے کہ دنیا کی پیچیدگیت و رنگینیت و وصد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور انسان ذات کو کوئی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے اس جہان کو ایکسپلین کر سکے اللہ اکبر اللہ کی نام کی صدقی 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 اللہ کی نام کی صدقی ایک معلومات دعا آپ کو کہ دنیا بالکل میم سے قائم ہے سب سے بڑے نام بھی میم سے ہیں سب انسانی کیفیات بھی میم سے ہیں جیسے مالک الملک ذو الجلال والاکرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد یا مساجد قرآن مجید اور ماں موت مدرسہ مکتب انسان کا مو ان سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے جو یہ اوپر میم گنتی کیے اور انسانی کیفیات میں نے مریض دیکھے متکبر دیکھے ملال دیکھے ماہر دیکھے مایوس دیکھے مخبطی دیکھے متلاشی دیکھے متجسس دیکھے محروم دیکھے مخترم دیکھے مقرر دیکھے فاش دیکھے منکر دیکھے منافق دیکھے لا محدود دیکھے لا محدود دیکھے لا بیان صورت حال وقیفیہ دیکھے لا بیان نظامات و رنگینیاں دیکھے ہر کسی انسان کا ہر انسان کے بارے میں مختلف نظریہ ہوتا ہے میرا جو نظریہ ہے میں جذباتی ہوں بے سبر ہوں ناشکر ہوں اور لالچوں کے خلاف ہوں دنیا کے میں عیبوں کو اچھا تو نہیں بولتا لیکن یہ جو چار عیب گنیں اس میں بہت بدبو ہے اور اللہ بزاد خود اس عیبوں اس چار عیبوں سے حساب و کتاب و ترتیب سے بھی زیادہ خفا ہے تو کوشش کریں ایسے عیبوں سے بچیں کیونکہ یہ جو عیب ہیں نہ دین آپ کا ہوگا نہ دنیا نہ اللہ نہ انسان یہ دنیاوی سب اصولوں کو توڑنے والے عیب ہیں خسارے والے عیب ہیں ان سے بچو فلا پاؤ اللہ کی دنیا بہت تو رنگین وسیع او زرخیز ہے او زرخیز ہے